ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے خلاف ایک ایف آیا ریجسٹر کری گئی ہو اور آپ کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ آپ کے خلاف کون سے سیکشنز لگے ہیں کیس کو لڑنا تو بہت دور کی بات ہے آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس زلے میں یا پھر کس کوٹ میں پڑتا ہے جہاں پہ آپ جا کے اپنے کیس کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کئی بار ایسی جانکاری کو پانے کے لئے ہمیں پولیس چیشن کے بار 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 چکر لگانے پڑتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بار بار چکر لگانے کے بعد بھی ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ملتا اور کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک خاص دن کی چھٹی لے کر کوٹ جاتے ہیں تاکہ ہم یہ پتا کر سکیں کہ بھائی آکر ہمارے کیس میں چل گیا رہا ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوٹ جانے کے بعد بھی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب نہ ملے چاہے آپ ہندوستان کی کسی بھی زلے سے کیوں نہ ہو آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر یہ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف اگر کوئی ایف آیا ریجسٹر ہوئی ہے تو اس میں کون سے سیکشنز لگے ہیں یا اگر آپ کا مقدمہ کوٹ میں چل رہا ہے تو اس کوٹ میں آپ کے کیس کا کیا سٹیٹس ہے جج نے پشلی ڈیٹ پر کیا کہا ہے اگلی ڈیٹ پر کیا ہونے والا ہے یہ صاحب آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر بڑے ہی آرام سے پتا کر سکتے ہیں اب اسے کیسے کیا جاتا ہے یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم e-courts.gov.in کی ویب سائٹ پر جائیں گے یہاں پہ ہم کلک کریں گے district courts میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کے سارے جو ہیں states یہاں پہ ہوں گے اور ان states میں respective district courts آئیں گے اب اگر آپ کے خلاف کوئی FIR ہوئی ہے تو obvious ہی بات ہے کہ وہ ایک criminal matter ہے تو وہ کسی نہ کسی police station میں registered ہوگا اور کئی سارے police stations districts کے اندر آتے ہیں اب اس case میں ہم Delhi کا case لیتے ہیں تو Delhi کے districts ہمارے سامنے آگئے ہیں اب ہم South Delhi کا example لیتے ہیں اگر for example آپ ساکیت سے ہیں یا مالوینگر سے ہیں تو وہاں کے جو police stations ہیں وہ سارے South Delhi کے district کے اندر آتے ہیں تو obvious ہی بات ہے کہ آپ کا جو court ہے وہ ساکیت court ہی ہوگا جو South Delhi میں ہے تو اگر آپ کو وہاں پہ اپنے case کا status check کرنا ہے تو وہ ہم یہاں پہ check کر سکتے ہیں تو یہاں پہ case status کو option آئے گا case status ہم کئی طریقے چیک کر سکتے ہیں for example case number ڈال کے اپنا FIR number ڈال کے party name, advocate name, case code, act اور case type سے case number آپ کو پتا ہوگا تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں FIR number بھی ڈال سکتے ہیں ہم اپنا جو ہے وہ party name سے بھی اس کو search کر سکتے ہیں advocate name سے بھی سب سے پہلے ہم advocate name سے search کرنے ہی کوشش کریں گے for example ہم یہاں پہ advocate کا نام ڈال دیں گے sing pending میں ڈال دیں گے اس کو MUV44F captcha code ڈالنا بہت ضروری ہے اور اس کو فیدھم search کر دیں گے یہاں پہ ہم دیکھیں گے جتنے بھی advocate کے نام sing sing کر کے ہیں ان کی cases یہاں پہ سامنے آ گئے ہیں تو اس میں سے کسی بھی بھی ہم click کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارا یہاں پہ case کا status سب کچھ سامنے ہے heart date پہ کیا ہوا تھا آپ order کی copy بھی access کر سکتے ہیں for privacy sake ہم اسے click نہیں کریں گے لیکن آپ کا جو بھی case ہے اس پہ آپ click کر سکتے ہیں advocate name سے آپ اسے جو ہے petitioner کی name سے بھی search کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ code complex ڈالیں گے petitioner کا نام یہاں پہ for example ہم انہیڈ ڈال کے دیکھتے ہیں دو ہزار بیس جو بھی جس بھی سال آپ کا case register ہوا ہے capture code ڈالیں گے اور اس کو search کریں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سارے جہاں جہاں انہیل نام mentioned ہے چاہے petitioner ہو یا respondent ہو وہ یہاں پہ آ گیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا petitioner name سے بھی case status check کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو police station ڈال کے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا circuit ڈالیں گے جو بھی code complex ہے آپ کا اور یہاں پہ جو بھی police station ہے آزاد پر ڈال سکتے ہیں ہم یہاں پہ آپ کا FIR number آپ کی سال اور pending ڈال کے capture بھر کے آپ اس کو search کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ act سے بھی اس کو ڈھون سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ پہ کونسے sections لگے ہیں کونسا act آپ پہ لگا ہے تو اس سے آپ اس کو ڈھون سکتے ہیں for example ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں کوئی بھی example لے سکتے ہیں ہم یہاں پہ ہندو marriage act capture ڈال کے ہم اس کو search کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہندو marriage act کے cases ہیں یہاں پہ سب آئے ہوئے ہیں privacy purpose کے لئے یہاں پہ جو ہے ان کے نام hidden ہے یہ mostly marriage cases ہندو marriage act کے cases میں ہوتا ہے تو ایسے آپ جو ہے آپ نے کسی بھی case کا status check کر سکتے ہیں پھر چاہے وہ کسی بھی district میں کیوں نہ ہو تو آپ جس بھی respective state کو belong کرتے ہیں آپ e-codes.gov.in پہ جا سکتے ہیں اسے کلک کر سکتے ہیں آپ اپنی state پہ کلک کر سکتے ہیں اور اس state کے جو بھی district ہے جو بھی district آپ کا police station پڑھتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ اس district پہ کلک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا case status check کر سکتے ہیں کسی particular order کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کسی particular date کو تو آپ اپنے کسی case کا order بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس سے کسی particular date کا اگر آپ order چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ petitioner name code complex search کر سکتے ہیں petitioner name year capture ڈال کے آپ کسی بھی particular date کا order کسی اور case کا بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا petitioner name پتا ہو تو تو ایسے ہم e-courts dot gov dot in پہ کسی بھی state میں کسی بھی district کا case status check کر سکتے ہیں اپنے case کا چاہہے ہمارے kis بھی district میں ہو تو ایسے ہم gov dot in پہ اپنا case status check کر سکتے ہیں اگر آپ website پہ نہیں check کرنا چاہ رہے ہیں mobile چاہ رہے ہیں تو ایک mobile app ہے e-courts dot gov dot in آپ اس app کو install کر سکتے ہیں اس app پہ آپ جا کے اپنا case status mobile کے through بھی دیکھ سکتے ہیں مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھ آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہو کہ اگر آپ کو اپنے کسی بھی case کا status چیک کرنا ہے تو کیسے آپ گھر پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے like ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں کے شیئر کیجئے جنہیں شاید ان کی ضرورت ہو اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تاکہ چینل کی کوئی بھی امپورٹن ویڈیو آپ سے مس نہ ہو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بات اپنا خیال رکھیے جاہند